بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو پہنچے سوال کسی کے تحمل سے سنیں بس سوال یہ ہے کہ سسائیٹی میں ٹاکسک مسکولینٹی بڑھ گئی ہے کیونکہ اس کے اردو کیا ہوگا ٹاکسک بے آدمی میں سابسل ہے کہ اگر آدمی ہے تو وہ اس میں جو مردانہ خوبیاں شیرو ٹائپ ہوتی ہیں وہ ہے لیکن اب اس کو سادھ ورڈ ٹاکسک لگ گیا میں اگنور کیا کہ یہ کیا میں اس کا جواب دوں پھر اس کے اگنور کیا پھر اگنور کیا پھر اگنور کیا پھر سوال woں آیا پھر ایک کانسل لگ پھر کسی نے کچھ کا پھر میں نے ایک ٹی وی کا پروغم دیکھا پھر ایك یوں ٹیوپ کا کسی کا کیا張 دیکھا تو فائنلیalalγα سب سے پہلے میرا اس کے بارے میں شاید آپ نے بھی وہی ویڈیو دیکھی ہوگی یا بے جس کے جہاں سے یہ سوال جو میری نظر سے گزری جہاں سے یہ سوال شاید آپ نے مجھ سے پوچھا ہو مجھے نہیں پتا آپ خاتون ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ مرد ہیں لیکن میں تھوڑی سی آپ کو ایک لیبرٹی لے رہا ہوں کہ اس سوال کا اگر مجھے کوئی سوال پوچھے میں کہ جی آپ کا ٹاکسک مسکنانیٹی کے بارے میں کیا خیاض میں سب سے پہلے ہی آتو کہ لہولے والا قوتہ اللہ بلہ پڑھوں گا یا انہا لالہ ہے وہ انہا راجعون پڑھوں گا یا میرے دل سے بڑا لمبا اللہ کی آواز نکلے گی اللہ آہ میں نے کہے اب یہ کیوں نکلے گی اس کی وجہ یہ ہے چاکر آپ اس کی ڈکشن ہی دیکھے نا میں یہی کہتا ہوں نہیں نسل نہیں یہ ورڈز پر کر دی ہیں ویس سے اور وہ یہ خاص ہے جو اس پہ بھی کسی دن پروگرام کریں گے انشاءاللہ بس ثبوت کے ساتھ کریں گے یہ کیا کہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں اور کیسے ہم سوشل میڈیا کے تھرہو یہ چیزیں اوور نائٹ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تکر آپ دیشتری میں دیکھیں کہ وڈیس ٹاکسک مسکرینٹی تو میں نے جب اس کی ڈیفینیشن پڑی جو میں نے مہنسنہ شروع کر دیا اس کی ڈیفینیشن ایسی ہے ایک آدمی اگر آدمیوں کی طرح بہیو کر رہا ہے اور اس کا رویہ ہے یعنی کہ جو سٹیرو ٹائپ ہے آدمی جیسے آدمی ہوتے تھے جیسے اسی لیے ورڈ سٹیرو ٹائپ کا بولا جا رہا ہے نا کہ آدمی اونچی آواز والا روپ دار فلانا تو دیکشنی یہ کہہ رہی ہے کہ ٹاکسک مسکرینٹی اسے کہتے ہیں اگر آج کے دور میں کوئی آدمی جو آدمیوں کی سٹیرو ٹائپ ہے جن کے ڈبنگ آدمی اس کو پریکٹس کرے جس کا سوسائیٹی پہ نیگٹیو ایمپیکٹ ہو اس کا مطلب ہے تو یہ کہ آپ ہنسیں گے کی نہیں ہنسیں گے یہ کہ اگر میں بندہ ہوں میں مرد ہوں اگر میں مرد کی طرح جو میرے دادا باپ دادا پردادے کرتے رہے اگر میں اس طرح ایکٹ کروں تو میں ٹاکسک مسکرینٹ کی ڈیفینیشن میں آگیا اور مجھے گالی بھونی گالیاں پڑتی ہے انٹرسٹنگ نہیں ہے میں اس نے کہہ رہا ہوں سوچیں سوچیں کہ یہ کہا کے جا رہا ہے اس کا مطلب دیکھیں آپ سٹیرو ٹائپ کیا ہوتی ہے جو چیز ہوتی جاری ہوتی ہے اسی کو سٹیرو ٹائپ بنا دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے نسلوں دا نسل دا نسل ہر ابراہیمک دین کے اندر دین ابراہیمی کی ہر ایک کے اندر چاہے جوڈائزم ہو چاہے جناب کرسچینٹی ہو پرانی کتابیں پڑھ لیں چاہے اسلام ہو مرد مرد تھا اور جو مرد مرد نہیں تھا ان کو نرڈ کہتے تھے سسی بوائے کہتے تھے مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا وہ بہادر ہوگا کریجیز ہوگا اونچا بولنے والا ہوگا اونچا بولنا مطلب یلنگ نہیں ہے اونچا بولنا لاؤڈ ہوتے ہیں ہمیں یاد پڑھتا کہ ہمارے دادے پڑھ دادے کہتے تھے یار اونچا بولو مرد کی طرح بولو یہ ایک محورہ ہوتا تھا سٹیرو ٹائپ کا کیا وہ عورتوں کی طرح کوریاں جی درہا ہم ان میں لائی ہوئی آپ یہ سوچیں نسلوں میں کتنا فرق پڑتا ہے تو اچھا جب میں نے سوچا چلیں تو توکسک مسکولینٹی ہوگی ہے تو ٹاکسک فیمینیٹی کی بے بات کی جائے ٹاکسک فیمینیزم کے اوپر بات کی جائے اس کی دیکشری پتا کیا ہے وہ عورتیں جو ایسی تھوٹس یعنی کہ ایسی سوچوں یا ایسے رویوں کی حامل ہوں جو عورتوں کی سٹیریو ٹائپ کے مطابق ہوں یعنی کہ بہت ہی جنٹل ہوں بہت ہی کائنڈ ہوں بہت بداشت کرنے والی ہوں یہاں تک کہ عورتوں کی ازادی یعنی کہ اپنی ازادی کو چھوڑ دیں اپنے اپنے اسی سٹیریو ٹائپ کی وجہ سے پریکٹس کرنے کے لیے اور ایسا کوئی چیز جو کہ آدمیوں کی فیور میں چلی جائے اس عورت کو ہم کہتے ہیں یا اس عورت کی سرویہ کو ہم کہتے ہیں ٹاکسک فیمینیٹی یعنی کہ اگر عورت عورتوں کی جو سٹیریو ٹائپ ہے جنٹلنیس کی کائنڈنیس کی سبمیسیف ہونے کی اس کو پریکٹس کرے جو اس کی ماں نانیاں دادیاں کرتی رہی ہیں تو اس عورت کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹاکسک فیمینیزم کا شکار ہے استغفراللہ یعنی کہ وہ علام اکبال کہتے تھے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدر جاتا ہے قواموں کا زمیر کہ اگر میں سونا ہوں اور سونا بنوں تو دادیس رانگ کیونکہ معاشر نے سونے کو کولا بنا دیا ہے یعنی کہ یو شوڈ نوٹ ایکٹ یور نیچر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آدمی آج اپنی سٹیریو ٹائپ کو بھی بدلنے پڑے گا آدمی کو آدمی نہیں ہونا چاہیے عورت تھوڑی سی عورت آدمی بن جائے تھوڑا سا آدمی عورت بن جائے تاکہ وہ جو الگی بی ٹی کی مومنٹ چل رہی ہے وہ اچھی طرح سے چلے میڈ پوائنٹ پہ آگے سارے بات کریں یہ یہ دیکھیں میرا جو سوال اٹھتا ہے جب لوگ چارج لے لیں رولز اور اپنے زندگی کے فیصلوں کا خود چارج لے لیں یعنی کہ میں خود یہ چارج لے لوں کہ یعنی کہ آپ نے کبھی کسی دفتر میں کسی امپلائی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ خود آ کے بتایا کہ اس نے کیا کام کرنا ہے رول اس کا کیا ہوگا ہے تو اسی طریقے سے میرے خیال میں جب انسان کو خود یہ فیصلہ کرنے کی جازیت دے دی گئی آج کر کے نظام نے جیسے آپ کو بتا یہ یہ باتیں اب یہ جو نئی موومنٹ چل رہی ہے اس کے مطابق بچے کی مرضی ہے کہ وہ لڑکی بننا چاہتا ہے چاہے اللہ نے اس کو لڑکا پیدا کیا تو اگر وہ اپنے آئی ڈی کارڈ پر لڑکی لکھوانا چاہتا ہے تو اس کو کون نہیں روکے گا کہ جی میں I feel like a woman so I should be allowed to register my gender as female یہ قانون آ رہے ہیں ملکوں میں ہو چکے ہیں پاکستان کی باری بھی ان قریب آ چکی ہے آنے والی ہے اس کا طلب یہ ہے آپ نے آدمی کو اختیار دے دیا کہ آپ خود یہ فیصلہ کر دیں کہ جناب آپ کا کیا رول ہونا چاہے تو آدمی عورت نے یہ کہا کہ میں تھوڑا سا مرد بننا جاتی ہوں آدمی نے کہا میں تھوڑا سا عورت بننا جاتی ہوں اللہ کو trust کیے بغیر آپ نے سمجھا کہ آپ خود ہی عقل اکول ہیں خود ہی آپ پیدا ہوئے تھے آپ کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں تھا آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ مادر پدر ازاد ہیں خود ہی پیدا ہو گئے خود ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں کون ہوں اور میں نے کیا بندنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیسے جینے اور میں نے کیا لگنا ہے یہ ہے آج کی اس دنیا کی حقیقت تو اسی طریقے سے ہر دین نے ابراہیمی دین ابراہیمی نے عورت اور آدمی کی جو سٹیڈیو ٹائپ دی ہے وہی سٹیڈیو ٹائپ اس سے بہت بہتر طریقے میں اسلام کے اندر موجود ہے اس سے پہلے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا آیا لیکن فائنسٹ جو رویجن ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دو ڈسٹنکٹ چیزیں پیدا کی دو ڈسٹنکٹ جینڈرز پیدا کیے اور ہر ایک کے سپیسیفک روز ہے اب میں نے اس پہ بھی ایک سار پہلے بھی بات کی تھی کہ بھائی ایک چیز ہے جسے آپ کار کہتے ہیں ایک چیز ہے جسے آپ ٹرک کہتے ہیں اب ٹرک کہے نہیں میں کار بننا چاہتا ہوں کار کہے نہیں میں ٹرک کی طرح مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو کیا ہوگا اس کا نزیجہ کیا نکلا گیا یعنی کہ آپ ٹرک کے اوپر گاڑی کا کام کروائیں گے اور گاڑی کے اوپر آپ Ti Hon키 linha یا ڑا دیں گے کیا کیا ہوگا اس کے اضیاد کیا ہوگا میں آپ کو صرف خور Ekzempel دے رہا ہوں کہ بھائی ہر چیز کا ایک مقصد ہوتے ہیں اور وہ جو بنانے والا اسی کو پتا ہے کہ بھائی مہن یہ لوڈر بنایا ہے مہن نے یہ دم кстати فرہ بنایا ہے مہن نے یہlear ایکسکی ویٹر بنایا ہے مہن نے یہ کرین بنائی ہے مہن نے یہ فیول ٹئنکر بنائیا ہے مہن نے یہ امبولنس بنایا ہے میں نے یہ پولیس کی گاڑی بنائی ہے بھائی اس کا ایک مقصد ہے نا تو کیا ہم نے اللہ نے ہمیں بنایا ہمارا ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ میں لڑکی لگنا چاہتا ہوں لڑکی بننا چاہتا ہوں لڑکی کی تنا فیل کرنا چاہتا ہوں اس طرح اموشن تو ناظر بللہ جو شخص اپنی فطرت کے مطابق یعنی کہ اللہ نے اس کی فطرت اس کی بنا کی قسمت بھیجی ہے اگر میں اسی فطرت کو قائم رہوں اور اس کو نکھاروں تو مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ مجھے آج کی دنیا لیول کر دیتی ہے ٹاکسک مسکلینٹی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اب میں نے یہ تو آپ کو ٹرمینالوجی ایکسپلین کر دی کہ یہ ٹرمینالوجی کے معنی آپ کو خود ہی اب آپ اس میں سے مطلب نکال لیں کہ جو آپ نے سوال پوچھے شاید بتا نہیں آپ کو خود اس کے معنی پوری ڈیفتھ میں ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ پتا تھے یا نہیں تھے ایسے ٹرمینالوجی کے حد تک تو صاحب در ہے یہ نیگریٹیو ہم نے اس کے ساتھ سٹیرو ٹائپنگ کی ہوئی ہے کہ یہ بڑی نیگریٹیو چیز ہے اور ڈراموں میں بڑا اس کا ذکر آج کل کیا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو اس کی اصل معنی بتا دی ہے پھر تھوچے کہ یہ اصل حقیقت کیا اب یہ کہنے کے باوجود آپ کو یہ سمجھانے کے با دیکھیں میں نے میرا اس پر پوائنٹ آف وی ٹاکسک ہونا ایک بیماری ہے اور یہ بیماری کی کوئی جنڈر نہیں ہے وہ جو ٹرمینالوجی ہے نا وہ میں نے ایکسپلین کر دیا اب آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ٹاکسک نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ٹاکسک نہیں ہوتی ٹاکسک ٹاکسک ہے یہ ایسی بات ہی ہے کہ آپ کل کو کہیں کہ دل کی بیماری کو آپ جنڈر کے ساتھ اٹیش کر دیں کینسر کی بیماری کو آپ عورتوں کے ساتھ اٹیش کر دیں دل کی بیماری کو آدمی ہیں بھائی بیماری بیماری ہے آدمی کو بھی ہو سکتی ہے عورت کو بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سے ٹاکسکیٹی ایک بیماری ہے بڑے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں لیکن آپ خالی ٹرمینالوجی کو فٹ کرنے کے لیے بندوں کو اس میں ڈالیں آپ سمجھیں کہ ٹاکسکیٹی کسے کہتے ہیں تو ایک بندہ ابیوسیف ہے کرٹیکل ہے لیڈ ڈاؤن کرتا رہتا ہے برا ٹریٹ کرتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے آدمی بھی ہو سکتا ہے what it has to do with gender nothing ٹاکسک پرسن ٹاکسک پرسن اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹاکسک پرسن اچھا ہوتا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ ٹاکسک صرف آدمی ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ معاشرے کے نچلے طبقے میں چلے جائیں تو آپ کو مجورٹی ٹاکسک آدمی نظر آئیں گے لیکن اگر آپ اپر میڈل کلاس میں چلے جائیں اور اپر کلاس میں چلے جائیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں اپنی زندگی کے تیس پینتیس سالوں میں سیکرو ٹاکسک خواتین دیکھی ہیں جو میں کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے گھر والے کیسے رہتے ہو مجھے پتہ یہ ٹاکسک ہیں اور وہی اثرات نظر آئے کسی نے اپنے میاں کو کچھ بننے نہ دیا کسی کے میاں نے جناب طلاق دے دی یا لے لی یا کوئی بار بھاگ گیا کسی نے دوسری شادی کر لی جس نے کہا جو چلا اس نے اپنی جان وہاں سے چھڑائی ایک کسی نے خودکشی کی کوشش کی کسی نے مارنے کی کوشش کی یہ ہے ٹاکسیسٹی جس کی پر بہت کریں ٹاکسک ہونا ہاں غلط بات سو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے اور آپ کو لینس کلیر ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب دنیا کی ڈیفینیشن سے نہیں میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ٹاکسک کیا ہوتا ہے ٹاکسک رویہ کی رہے کہتے ہیں ٹاکسک سوچ کس سے کہتے ہیں ٹاکسک بہیویر کیا ہوتا ہے اور مجھے اگر یہ بات سمجھا جائے تو پھر میں میں نے میڈیا کی ڈیفینیشن پر نہیں جانا میں نے یہ سوچنا ہے کہ کیا جس بندے کو میں یہ لیول کرنا لگی ہوں ٹاکسک مسکرینیٹی کا کیا وہ واقعی ٹاکسک ہے جو اس میں ٹاکسک ہونے کی بیماریاں جو باتیں میں بتا رہا ہوں کہ ٹاکسک لوگ کیسے ہوتے ہیں کیا اس میں وہ یہ ہے یا صرف آپ اس کو اس وجہ سے ٹاکسک مسکرینیٹی کی وجہ سے یہ جو ڈیفینیشن آپ کو فیمنسٹ عورتوں نے پڑھائی ہے اس کی وجہ سے آپ اسے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ آدمی اپنا حق ایدہ آدمی مانگتا ہے یا اپنے آپ کو ایدہ آدمی جتاتا ہے یا کیونکہ یہ صرف اونچا بولتا ہے یا گھر کا ہیڈ ہونے کے ناتے ذمہ داری لیتا ہے یا گھر کا کنٹرول سمالا ہوا ہے صرف اس وجہ سے آپ اس کو یہ لقب نوازنے کو تیار ہیں کیونکہ دنیا نے آپ کو بتایا کہ ایسے مرد کو آپ جناب اچھوت ڈیکلیئر کر کے معاشرے میں جوتے مارے یہ باپ کا کام ہے کہ جی یہ واقعی ٹاکسک لوگ ہیں یا صرف اس ڈیفینیشن کی وجہ سے ہم نے ان کو مردوں کو اپنے باپ کو جیسے میں نے آپ کے ایک سو اس پر پروگرام بنایا تھا پیٹریارکی کے اوپر کہ یہ ایک پوری سوشل سائنس تھی پورا ایک سوشل روحیہ تھا پوری دنیا میں تھا کہ آج جانوروں میں بھی ہے کہ جی وہ معاشرہ جہاں پہ مرد سب کچھ ذمہ داریاں اٹھا کے چلتے ہیں اور مرد کی وہ کی جاتی ہے اس کو پیٹریارکی کا سسٹم کہا جاتا ہے انترپالوجی میں آپ پڑھ لیں آپ کو بہر چل دے گا وہ کیا ہوتی ہے تو بھائی کوئی نیا سسٹم دوری ہے صدیو برانا سسٹم چلتا ہوا ہے کہ مرد ہوتا ہے گھر کا ہوتا ہے جانوروں میں بھی ہوتا ہے تو اب آپ نیا سسٹم جانوروں نے تو نہیں بدلا جانوروں نے تو نہیں کوئی جناب فیمنیزم کی کوئی کمپینج چلا دی کوئی جناب گلوبل رائٹس مومنٹ چلانی شروع کر دی کہ جناب ہم نہیں اپنے مردوں کی بات مانیں گے ہم مردی ہماری ہم کریں انہوں نے تو نہیں کیا یہ انسانوں کی بیماری ہیں کہ یہ چل پڑے ہیں اس طرف کہ نی جی ہماری مردی ہم کیا کریں گے میں اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی آپ کو واقعہ سنا کے پھر بات ختم کروں گا میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جو جس نے ڈائیورس لی اسی وجہ سے کہ جس کا خاند ٹاکسک ہے جبکہ میں اس شخص کو جانتا ہوں ایک نمبر کا ذمہ داری اٹھانے والا شخص لیکن وہ اسی کلاس سے تھا جہاں پہ مرد مرد ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا چلو بس میں کہا رہا ہوں چھوٹ دو اب یہ چیزیں ہیں جس کو آج آپ ٹاکسک مسکلینٹی کہتے ہیں ان کی جو اب مرد ہونے کا عقجت آ رہا ہے اس خاتون نے طلاق لی بڑے اس کی بابا ہوئی سیلیوں میں مبارکی ہوئی وہ آج ہوا جان چھڑ گی کیونکہ اسی نے اپنے موڈرن سیلیوں کو بتایا ہوا تھا کہ اس کا جو خاند ہے وہ جناب شیز فیسی کا ٹاکسک مسکلینٹی اٹھ ہوں دس سال تک وہ نوکریہ کرتی رہی نوکریہ بدلتی رہی کارپٹ لیول کے اندر سفر کیے اکیلی پھرتی رہی لوگوں کے ساتھ کلیگز کے ساتھ ہلا گلہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کہ وہ کسی طریقے سے اس معاشرے میں اپنی جگہ بنا لیں چاہے مردوں کے معاشرے میں مرد بندنا اس کو پڑ جائے لیکن وہ اس سسٹم میں فٹ ہو جائے اپنے آپ کو بولد ثابت کر کے اپنے آپ کو کریجیس ثابت کر کے اپنے آپ کو انرجیٹک ثابت کر کے اپنے آپ کو ہر وہ کام کر کے جو اس کے مرد کلیگ کرتے ہیں کہ کہیں ثابت ٹھیک ہے اس کا اس کو ریوارڈ ملتا گیا ترقی وہ کرتی گئی اور یہاں تک کہ اس نے اپنا ویٹ اس نے اپنی شکلیں اس نے اپنا کپڑے بدل دیئے اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو فٹ ٹکلیئر کرنے کے لیے اور اس اس سسٹم میں اپنے آپ کو آدمیوں سے کہیں میں نیچے نہ رہا جاؤں پیشے نہ رہا جاؤں وہ بتانے کے لیے یہاں تک کہ کرتے کرتے ایک ٹائم فتہ چلا کہ اس نے اپنے کسی باس سے شادی کر لی جس باس کے ساتھ وہ پانچ سال سے کام کر رہی تھی ٹاپ پوزیشن کے اوپر بیکن پھر بھی اس کا باس تو تھا اس نے سمجھا کہ باس بہت نائس ہے بھئی باس باس ہے وہ جو وہ جو کلیگ ہے وہ کلیگ ہے یا اس کی جو سبارڈی نیٹ ہے وہ سبارڈی نیٹ ہے آپ ٹھیک ہے اس کے پاس پیسہ تھا عزت جی نام تھا یہ تھا وہ تھا مدھے کی بات یہ دیکھیں کہ شادی کے دو مہینے کے بعد ایشوز آنے شروع ہو گئے اور دو کے تین مہینے کے اندر ڈیوورس ہو گئے اور اس شخص کو بھی یہی لیبر لگایا گیا ٹاکسک مسکلینٹی کا اب مجھے بتائیں کہ پانچ سال ایدا باس اس کو ٹاکسک مسکلینٹی نظر نہیں آئی there is a possibility کہ وہ آدمی he was a thorough professional دفتر کے اندر کامیابی کی سیڈیو میں ہے تو اس وقت اس کو سمجھ آئے کہ یہ ٹاکسک مسکلینٹی اور پھر اس نے تیسی سوہ شادی کی اور جب تیسی سوہ شادی کی تو اس ارینجمنٹ سے شادی کی کہ جناب میں کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی شادی کر لیں لیکن ہم لہذا لہذا گھروں میں رہیں گے اب آپ مجھے اس کہانی کے سننے کے بعد یہ جواب دے دیجئے کہ ٹاکسک مسکلینٹی کس میں تھی یعنی کے پراببلی شی ہرسلف ریالائزد کہ سارے مرد ایسی ہوتے تو اب دوست بن کے زندگی گزاروں گی شادی نہیں کروں گی کیونکہ جب شادی ہوگی دیکھیں آپ ہمسائی کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں بہن کو آپ کسی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کلیک کو آپ کسی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کزمز کو آپ کسی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کلاس فیلو کو آپ کسی اور طریقے بیوی بیوی ہے بھائی بیوی بیوی ہے ہے اس میں آپ کا پوزیسی ہونا ٹاکسک مسکولینٹی نہیں ہے آپ کا پروٹیکٹڈ ہونا ٹاکسک مسکولینٹی نہیں ہے یہ خامد کے فرائز میں سے شامل ہے کہ وہ اپنے گھر کی ہیڈ ہے فلاح کا اسے اگر لگ رہا ہے رات کے ٹائم بائن نہیں جانا کنڈی لگا لینا گیٹ بند کر لینا شام کو اکیلے پارٹی میں نہ جانا اس وقت بزار سے شاپنگ کرنے نہ جانا تو یہ ٹاکسک مسکولینٹی تو نہیں ہے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے لیکن آج کے دور میں اس کو ٹاکسک مسکولینٹی کا نام دے دیا گیا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو پھر دوستوں کے ساتھ آدمی کو رہ لینا چاہیے شادی کرنی نہیں چاہیے اس رول کو ہی پورا نہیں کرنا تو یا مشکل ہو گیا اس رول کو تو آدمی غلط ہیں لیکن خدا آدمیوں کے پیچھے نہ بڑھے رہے ہیں ہر چیز میں آدمی غلط نہیں ہے معاشرے میں ہر وقت آپ کو دونوں طرف کی ایکزیمپل نظر آئیں گی لیکن ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے دنیا کا جو ایجنڈا چادرہ ہوتا ہے اس ایجنڈے کے اندر آج کل جیسے یہ جو رائٹ ایکٹیوز ایکٹیوزم ہے ومن فریڈم ہے آج کل یہ ایجنڈا دنیا کا آج کل گوڈی اس طرف چڑی ہوئی ہے تو اب کیونکہ وہ ایک ایجنڈا ہے اس کے ٹھیک ہے میں پتا ہے کیا اس کے معنی ہے اس کے اس کے objective کیا ہے وہ دنیا میں لے کے چل رہے ہیں انہی کو سپورٹ کی جاتی ہے انہی انجیوز کو فنڈ دیے جاتے ہیں پیسے دیے جاتے ہیں سب کچھ کیا جاتا ہے انہی لوگوں کی آپ شاہباش دی جاتی ہے انہی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے عورتوں کو ایکسٹر آرڈنری انکریچمنٹ ملتی ہے معاشرے میں مقام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی ہم خموش تو ہو جاتے ہیں لیکن سچ تو سچ ہی ہے آج آپ یہ کر لیں گے دس سال کے بعد کوئی من ایکٹیوزم شروع ہو جائے گی من رائٹ مومنٹ شروع ہو جائے گی سادر ہے جس چیز کو آپ آؤٹو بیلنس کریں گے تو دوسری طرف کا پڑڑا آئی ہو جائے گا جب بندے اس طرح زیادتی میں آ جائیں گے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرتے ہیں کہ تو یہ آپس میں مدان جنگ ہی بنا رہے گا کبھی عورتوں کا پڑڑا بھاری کبھی آدمیوں کا پڑڑا بھاری آج سے صدیاں پہلے کبھی پڑڑے بھاری نہیں ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کشتی میں یہ اللہ تعالی نے جو رشتے کی کشتی بنائی ہے اس کشتی میں دونوں ہی ڈوبیں گے یا دونوں ہی تریں گے کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ گوگل پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو بڑی بڑی عورتوں کے کنفیشنز کی ویڈیوز نظر آئیں گی جو یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے تیس سال عورت ہونے کے باوجود آدمیوں سے مقابلے میں یہ بہت بڑا ایک امریکن سائکولوجسٹ ہے اس کا ٹی وی کا پروگرام تھا اس کے اندر اس نے اس خاتون کو بلایا جو کہ ٹاپ پہ گئی ہے اپنے پروفیشن میں اور اس نے وہاں پہ ٹاپ پہ جا کے اس نے کہا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہوئی تھی کہ میں نے ساری زندگی آدمیوں کو سے کمپیٹ کرنا ہے پتہ نہیں اس کا شاید کوئی فیملی میں کوئی بندہ تھا جو ابیوسیف تھا اس نے اس کو وہاں سے انرجی لیا کہ میں نے ان سے کمپیٹ کرنا ہے اس نے اپنی جان ادھیر دی اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کروا لیا اس پروگرام میں آکے وہ دھاڑیں مار مار کے رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی یہ ویسٹ کی کہانی ہے تو ہماری کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھا بیلنس تک تو اگر بیلنس خراب ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ہوتی ہے تو وہ روکنی چاہیے جو اسلام نے حقوق دی ہیں ہر حالت میں دینے چاہیے لیکن کیونکہ ہوا اس طرف چل رہی ہے ہر چیز کو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آدمی ہر کام ہی غلط کر رہے ہیں آدمی جن کے عورتیں ہی صرف اور صرف برداشت کر رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کسی گرمپل میں عورت زیادتی کر رہی ہوگی کسی میں آدمی زیادتی کر رہا ہوگا تو خالی سٹیرو ٹائپنگ نہ کر دیں کیونکہ ہاتھ جگہ اور کسی آئتی نہیں ہے مواشرے میں ایک ہی وقت میں آپ کو سینکر و اکزیم پل وہ نظرہ ہیں جہا پہ آدمی زیادتی کر رہی ہیں سینکر و احزارہ وہ نظرہ ہیں جہا پہ آدمی زیادتی کر رہے ہیں آپ کو کونسرٹ کا بتا رہی ہیں زیادتی کہتے کسے ہیں انسانوں کی ڈیفیلیشنوں سے زیادتی کی کو ڈیفائن نہ کریں کہ کسی مواشرے میں آپ کو لگے گا میرا خاند بج سے زیادتی کارا ظلم کارا لیکن کسی کے لیے یہ ظلم ہوگا نئی نسل کے کئی بچے ایسی ہوں گے جن کے نظیر کے ظلم ہوگا یہ اپریشن ہوگا لیکن یہ دوائی یہ کون سا ظلم ہے تو پیمانہ جانس ہے وہ اس رب کا پیمانہ ہے اس اللہ کا پیمانہ جس نے یہ دونوں جنڈرد بنائی ہیں وہ اس پیمانے پر دیکھیں کون زیادتی کر رہا ہے اور کون زیادتی نہیں کر رہا اور جس کو آج ہم زیادتی سمجھتے ہیں کیا وہ زیادتی ہے یا وہ پیار کی لیمٹ ہے پروٹیکٹیو ہونا کیرفل ہونا اپنی چیزوں کو سنبھال کے اپنے بچوں کو خاندان کو بچانا ان کی لحاظ کرنا ان کو نام دینا عزت دینا پیار کرنا ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کو بچانا باہر کے وہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں میں اس جن کہہ رہا تھا کہ اگر اس وقت ملانا مدودی زندہ ہو جائیں تو وہ تو بچارے شرم سے ہی ڈوب مریں گے کہ یار یہ معاشرہ جہاں پہ میں چادر اور چار دیواری کے کانسٹ پلایا کرتا تھا اور اس کو بڑے اس سمانے کی عورتوں میں ایک حلچل پیدا ہوئی تھی کہ کتنی اللہ نے اسلام کی عورت کو محفوظ بنایا چادر اور چار دیواری کے اندر کتنی وہ محفوظ ہیں آدمی بچارہ دھکے کھاتا ہے سڑکوں پہ پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کی سنتا ہے چی چی کرتا ہے فلانہ کرتا ہے ازادی اس کی ختم ہے اور یہ عورت کو اللہ نے چادر اور چوار دیواری کے اندر صرف ایک آدمی کی اطاعت کا کہہ کے اسے تمام دنیا کے لوگوں سے بچا لیا ایک آدمی کو تو خوش کر لے باقی سب اب وہ عورت سڑک پہ جا کے دوکریاں کر کے پچاس لوگوں سے باتیں کر کے پچاس لوگوں کو خوش کر کے چار دیواری سے باہر نکل کے سڑک پہ بزار میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے اور گھر میں چار دیواری میں اس کو قید خانہ نظر آتا ہے تو یہ چادر اور چار دیواری اب چار دیواری قید خانہ لگتا ہے جبکہ مولانا مدودی کے زبانے میں چار دیواری ایک پوزیٹیف کانوٹیشن میں بولا جاتا تھا کہ there is someone جس نے اپنے خاندان کو چار دیواری دیوی ہے چار دیواری کا انطلاق تھا جہاں a place a fort a quila جہاں پہ they are safe اب یہ کیا میں آپ یہ کیا سائنس پڑھاوں اور یہ کیا نئی نسل ہے نئے بچے ہیں آپ بتا نہیں کتنی عمریں ہیں یہ چیزیں پوچھ اچھی بات ہے پوچھ لیتے ہیں لیکن خدایا اتنا نا اپنے آپ کو لائی لگ ہو جائیں کہ دنیا کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے اس کو سمجھ لیں سچی سمجھ لیں ایسا نہیں ہوتا اور خدایا یہ اللہ کے بڑے پیارے رشتے ہیں ان میں کوئی مقابلے بازیاں نہیں ہیں دنیا کا کوئی آدمی بیگم کو ہرا کے کامیاب نہیں ہو سکتا اور دنیا کی کوئی عورت اپنے میاں کو ہرا کے کامیاب نہیں ہو سکتی میں اکثر کہتا ہوں چھوٹا سا فلسفہ اگر آپ سیکھ لیں کہ اگر عورت اس گھر کی کوئین ہے وہ کہتی ہے میں کوئین نہیں میں کنگ ہوں بھئی آپ کنگ نہیں ہو سکتی آپ کوئین ہے تو آپ پہ خوش ہوں نہ جی آپ کوئین ہیں لیکن آپ کوئین اس صورت میں ہیں کہ اگر آپ کنگ کو کنگ بنائیں اگر آپ کنگ کو نوکر بنا دیں گے تو پھر آپ نوکر کی بیوی ہیں آپ بارشاہ آپ مہرانی بننا جاتی ہیں تو آپ بارشاہ کی بیوی کو مہرانی کہتے ہیں اب آپ کہیں میں خود کنگ بننا چاہتی تو بھائی اس کنگ نے سو پاپڑ پہ لے ہیں کنگ بننے کے لئے تو آپ کو تو اللہ نے وہ اتنی محنت کر کے آپ کیا کریں گی اس چیز کو جو آپ کو پلیٹ میں اللہ نے رکھ کے دیا آپ کو آپ کو کنگ بنایا ہے خیر اب یہ بہت لمبا ڈیویٹ ہے تو پلیز مجھے معاف کیجئے آپ کو برا لگ ہے لیکن اللہ حاضر ناظر جو کہا ہے سج کہا ہے پڑھیں جا کے سوچیں اس میں دیکھیں تو ان باتوں کو بہت کیرفل اس سے فرق نہیں پڑتا قرآن پاک میں ڈائریکٹ آیت ہے اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لاکھوں لوگوں کی کروڑوں لوگوں کی اپینین کیا ہے یہ آپ کو اس نظام نے پڑھایا ہے جس کے اندر جناب نمبر اف پیپل سینگ سامتھنگ دیکھت میکس اٹھا رائٹ اور رانگ سچ سچ ہے چاہے ایک بولے جھوٹ جھوٹ ہے چاہے عربوں بولے تو ہزار بندہ نیچے اوپیجن دے رہتا ہے it does not matter یار میں چپ ہو جاؤں گا گاریاں کھا کے یہ ہوں گا چپ ہو جاؤں گا سچ تو سچ ہی دے گا بلی تو ادھر ہی رہے گی آج تو چلیں بلی آپ کو کم از کم جگاہ تو راکھ رہی ہے کبھی کو مینے میں ایک پروگرام کو ایک بات تو کوئی سنانے والا ہے تو بلی نے تو ادھر ہی رہنا ہے اس بلی کو آپ مار دیں گے اسے چپ کر آ دیں گے تو کیا ہو جائے گا کوئی اور آ جائے گا تو سچ سن لیے سچ سچ ہی رہتا ہے جزاک اللہ